اسلام علیکم گائیز ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے انجوائی کر رہے ہوں گے میری چینلز کی ویڈیوز کو اور آج میں نے جو ویلوگ بنایا ہوں وہ سپیشلی ٹیکچر کی اپ ڈیٹ دنے کے لیے بنایا ہے کیونکہ میں نے ایک ٹیکچر دو میرے پاس پہلے سے پڑا تھا اس کو میں نے بنانا ہے اور دوسرا ٹیکچر میرے بھائی آئے ہوئے تھے وہ مجھے لائکے دیکھے گئے ہیں وہ ہے چوک والا جیم چوک جس کو بولتے ہیں اس کو بھی میں نے پریپیئر کرنا ہے اور ایک ہے پیور ریڈ سینٹ اس کو بھی میں نے پریپیئر کرنا ہے یہ پہلے میں نے پیور ریڈ سینٹ کی ویڈیوز بنایا کرتی تھی پر یہ ٹیکچر اتنا سوفٹ ہے ہاتھ میں ہی نہیں آتا اس میں جتنا بھی پانی آڈ کر لو تو اسی وجہ سے میں نے اس کو پھیر پیک کر کے رکھ دیا تھا تو آج میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو بھی بناوں اور جیم چوک والے ٹیکچر کو بھی بناوں اور کچھ کلرز بھی ہیں میرے پاس جو میں نے ٹیکچرز کے اوپر پور کر کے ان کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کرنی ہے تو پہلے ہم سب ٹیکچرز کی کرمبلنگ کر لیتے ہیں ایک ایک شیپ کو کیونکہ کرمبلنگ بھی ویلوگ میں ضروری ہے پھر آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ ویلوگ میں کرمبلنگ بھی کریں ٹیکچرز سے گریٹس نکالیں جو میں دکھا رہی ہوں وہ تو آپ لائک کریں کیونکہ فیلحال تو میں وہی ویڈیوز بنا رہی ہوں اور انہی کو ہی میں دکھانا چاہ رہی ہوں جو میرے پاس ہے آپ لوگوں کو جو چیز دکھا دی جائے آپ لوگ اس پہ سیٹسوائی نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں کہ مزید یہ ہو اس طرح سے ہو پہلے اس کو تو اپیشیٹ کر لیں آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ چینل میرے لیے نیو ہے بھلے اس کی جتنی بھی سبسکریپشن ہے اس کو پہلے ایزا چلاتی تھی تو میرے لیے تو یہ نیو ہے نا ایزا اور مینی جہاں یہ پرو ہیں اپنے کام میں تو میرے لیے یہ نیا کام ہے تو مجھے سلولی سلولی ٹائم لگے گا تو جو ویڈیوز میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ پلیز وہ دیکھا بھی کریں شیئر بھی کیا کر اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اٹلیس میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی ویڈیوز کو شیئر کر کے ایک دن میں ون کے ویڈیوز تو کرا دیا کریں تاکہ کچھ تو مجھے بھی بینیفیٹ ہو اس چینل کا محنت کا کچھ تو مجھے بھی ایج ملے کہ ہاں میں کر رہی ہوں تو مجھے موٹیویشن بھی ملے کہ مجھے مزید کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کرمبلنگ اس ٹیکچر سے کیونکہ سب ہی ٹیکچر میرے پریپیر ہیں تو یہ ہے میرے پاس ریڈ سینڈ ریڈ ریڈ سینڈ جو بھی سمجھ لیں یہ وہ ہے اس کی ایک دو شیپ سکرمبل کرتے ہیں یہ میرا موسٹ فیوریٹ ٹیکچر ہے کیونکہ اس کی جو ساؤنڈ نکلتی ہے وہ گریٹس والے ٹیکچر کی بھی نہیں نکلتی اس فلنٹریکل شیپس ہیں آپ سب لوگوں کی ریکویسٹ میں میں نے سب ٹیکچر کو بہت سوسٹ کی ہے بہت زیادہ کیونکہ سوفنس ٹیکچر میں مجھے اٹس سیلف اتنی نہیں پسند پر آڈینس کی فرمائش ہے وہ تو پوری کرنی ہی ہے اس کے بعد اس کی میں نے ابھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے ریڈ ملٹی سٹون کی بہت ہی دستی تھی بہت ہی دستی اور اس کی ایک شیپ میں نے بچا دی تھی اس کی ویلوگ میں کرمبل کروں گی اس کی کرمبلنگ کرتے ہیں کلر چیک کریں آپ اس کا اس کا ٹیکچر بھی پریپیئر کر کے ہی جانے بند اچھے تو ہیں یہ گریڈ کسی نے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو چھوٹا کریں ضرور چھوٹا کروں گی ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ٹائم ملے گا اور جب کوئی فیزیبل مو انوائرمنٹ ہوگا موسم ہوگا کیونکہ ہمارے جو اردگیر کے نیبرز ہیں ان کی بچی ہر ٹائم بولتی رہتی ہے روتی رہتی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ اس کا یہ میرے پاس پیور سینڈ اس کی ایک شیپ کو کرمبل کرتے ہیں دیکھنے میں یہ ہارڈ لگتی ہے پھر یہ بہت سوفٹ اور مزے کا ٹیکچر ہے پیور سینڈ تھی اس میں میں نے گریٹس ایڈ کیا تھے جو پیچھلی ویلاغ میں میں نے جس کا ذکر بھی کیا تھا اور میں نے پوچھا تھا تو اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کے گریٹس میں نے نکالنے ہیں اور ایک یہ ہے میرے پاس مڈ اور سینڈ کا ٹیکچر ان کی بالز کی کرمبلنگ کرتے ہیں یہ میرے پاس مڈ کا ٹیکچر ہے یہ تو اتنا سوفٹ ہو گیا ہے کہ اس کو میں نے ایک شے پیرنس کی اٹھائی تھی وہ ٹوٹنے ہی لگ گئی تھی بہت ہی سوفٹ ہو گیا یہ مڈ اس مڈ کو جیسے میں نے پریپیر کیا تھا اس کا ٹیٹوریل بھی میں نے ڈالا ہوا ہے سینڈ کرنبلنگ کے چینل پہ جب میں نے اس کو ڈالا تھا تو اس پہ ٹو کے ویوز آرام سے ایک دن میں ہی کٹھے ہو گئے تھے اس چینل پہ تو وہ وان کے ہی نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیا ہے کیونکہ جو موسٹلی ویڈیوز تھیں وہ میں نے اس چینل سے اس چینل پہ ڈالی ہیں پر اس چینل پہ تو آ ہی نہیں رہے ابھی بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ چینل ایزی کے پاس ہے تو گائز یہ چینل ایزی کے پاس نہیں ہے میں نے اس سے پرچیس کر لیا اب اس چینل پہ میں ویڈیوز بناتی ہوں میرا پہلا جو چینل تھا وہ سینڈ کرنبلنگ کے نام سے تھا وہاں کی جو آڈینس ہے پلیز وہ اس چینل پہ آئے اور آ کے دیکھیں میں ڈیلی اس چینل سے اس ایزی مینی کے چینل والی ویڈیوز کو شیئر کرتی ہوں تاکہ آڈینس تک پہنچے پھر بھی پتہ نہیں کیا ہے سٹارٹ میں بہت اچھے ویڈیوز تھے اب تو ویڈیوز ہی آنا بند ہو گئے ہیں پلیز گائز آپ لوگ لائک کیا کریں شیئر کر دیا کریں کومنٹ کر دیا کریں جب آپ کومنٹ اور لائک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ویڈیو جو ہے آپ کی کونٹیکٹ لیس کے فردر فائف لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ایک ٹیکچر ادھر پڑا ہے وہاں دھوپ ہے ادھر میں نہیں جاتی اور اب میں آپ کو نیو ٹیکچر دکھاتی ہوں دو ٹیکچر ہیں ایک ہے ریڈ سینڈ کا اور ایک ہے جن چوکا یہ جو ہے میرے پاس وائٹ سیمٹ ہے یہ پانی چلا گیا تھا اس میں میرا کال سے جس وجہ سے ایسی ہو گئی ہے اس کو پیسنا پڑے گا یہ ہمارے گھر کب سے پڑی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا یہ اس بار میرے بھائی جب آئے تھے تو انہوں نے یاد دلایا کہ سیمٹ تو پڑی ہے تو یہ میرے خیال سے کافی پرانی ہے اور یہ چوک اور کچھ کلر ہیں ان کو جب میں پریپیئر کروں گی ان کا ٹیٹوریل بھی شیئر کروں گی جیم چوک یہ آلریڈی پریپیئرڈ ہے بس اس کے بنانے ہیں شیپ اس میں دو کلرز ہیں میرے پاس کون سا ایڈ کروں کیونکہ یہ بھی اتنی زیادہ کانٹیٹی پہ نہیں ہے ایک ہے میرے پاس ییلو کلر اور ایک ہے ریڈ کلر میرون ریڈش کوئی سا بھی کہہ لیں آپ لوگ اور ایک ٹیکچر ہے میرے پاس یہ اس کو یہ ہے بہت پرانے اس کو میں نے پیک کر کے رکھا ہے کیونکہ اس کی ویڈیوز بنتی ہیں اچھی بنتی ہیں پر یہ ٹیکچر مجھے ہینڈل کرنا مشکل ہے پر یہ ہے بہت زبردست اس کا کلر چیک کریں نسو مزی کا سینڈی ڈسٹ چیک کریں آپ لوگ بس سیدھی ناک میں جاتی ہے ناک سے بھی اندر آگے دماغ تک جاتی ہے یہ کچھ گریڈز ہیں یہ مکس گریڈز ہیں موٹے بھی ہیں کچھ اور کچھ اندر سے چھوٹے بھی ہیں ہماری جو دوسرے والی اس والی سائٹ کی چھت ہے اس پر پڑے ہوئے ہیں پر مجھے تو ساری اس جیسے ہی نظر آئے ہیں اب یہ جو جن کے گھر ساتھ میں کنسٹریکشن کا کام ہو رہا تھا وہ کام رک گئے وہ کام سٹارٹ ہو میں اسی انتظار میں ہوں ان کا کام شروع ہو تو میں کچھ نہ کچھ مگا ہوں مائڈن کی آئیوئی ہے پر مجھے کوئی گلی سے بچہ نہیں مل رہا جسے میں کہوں کہ مجھے ان سے لاغ کے دے ایکچولی انہی کے ہی گھر کے بچے ہیں چھوٹ چھوٹے ہیں وہ گلی میں کھیلتے رہتے ہیں تو جس ٹائم وہ کھیلتے ہیں یا اس ٹائم میں بیزی ہوتی میرا دھیان نہیں جاتا ملی کوئی نہیں رہا جس کو میں کہوں کہ مجھے مارڈ اٹھا کے دے تاکہ میں اپنے مزید کچھ نیو ٹیکسچرز پریپیئر کروں تو ان دو ٹیکسچرز کو جب میں پریپیئر کروں گی تو میں بتاؤں گی یہ تو آل ریڈی پریپیئرڈ ہے اس کی بس شیپس بنانی ہے میرا دل کر رہا ہے میں اس میں گریٹس ڈالوں پر میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ آڈینس کہتی ہے کہ آپ کے سب بھی ہی ٹیکسچر گریٹس والے ہیں گریٹس کے بغیر بنائے اس کی میں نے سلیپس بھی بنا کے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اس کا ٹوٹوریل بھی ڈالا ہوا ہے اور ایک جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی ہارڈ شیپ والی وہ اسی ٹیکسچر کی ہی ہے پھر جب بارشیں وغیرہ سٹارٹ ہوئی تھی لاسٹ منت تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا میں نے کہ یہ نہ ہوگی اس کی رسٹ ہی ختم ہو جائے اور یہ اسی کا ہی ٹیکسچر ہے یہ جب میں نے منگوائن تھی سینڈ والی اس میں سے میں نے سیفٹ کر کے اس کو نکارا تھا اور اس میں کچھ میں نے گریٹس ایڈ کیے تھے امید ہے آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کر دیں کومیٹس کر دیں اچھے اچھے کومیٹس کیا کریں جو میں دکھا رہی ہوتی ہوں اسی کو ہی اپپیشیڈ کر دیا کریں میرے پاس ٹیکسچر کی بھی کمی ہے اور اس کے علاوہ آڈینس کی ڈیمانڈ بھی ہیں وہ تو ضرور نوٹیبل ہیں ساری کی ساری پر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کوئی لاکے دینے والا بھی ہو اب میرا بھائی آیا تھا وہ آئے گا کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تھا اسے جو ملا وہ لے کے آ گیا تو آڈینس اور گائیز وہ میری بہت نکل کرتا ہے کہتا ہے جس طرح تم بولتی ہو گائیز گائیز آپ لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگ کو لائک کریں ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں کومنٹس کریں اچھے اچھے تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں مزید اچھی ویڈیوز بناوں اللہ حافظ